ایک طاقت بڑھتے ہوئے آپ کے اندر جلکتے ہوئے زندگی کو آپ دوسروں کی زندگی کو بنانے میں بہتر کرنے میں لگے ہوتے ہیں اپنے اور ادرس کے آج ہماری موضوع ہے کون سا طریقہ علاج بہتر ہے کس طریقہ علاج سے ہم علاج کریں جو کہ موزر اثرات سے ایک بار پھر وہی موضوع ہے جو پیچھل پیگرام میں تھا لیکن تھوڑا سا ہٹکی ہے کہ طریقہ علاج جو بہترین ہوں آپ خود کیا تجویز کرتے ہیں لوگوں کے لئے آپ کے لئے خود کون سا طریقہ آسان لگتے ہیں بہتر رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو سمارٹ رکھنے کے لئے فریش رکھنے کے لئے تاہیات انرجیٹک رکھنے کے لئے زندگی میں کچھ کرنے کے لئے ہر میدان میں ہم انرجیٹک اور پاورفل رہنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے آپ بتائیں آپ کی ذہن میں کیا ہے آپ ہمیں کال کریں یہ ایک کالر ہے ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم سلام کون ڈاکٹر صاحب میں شارک بورلا ہوں سمنیباد کراچی سے اور یہ ہے کہ میں آپ کا پرگرام بڑے شمک سے دیکھتا ہوں بہت اچھا سر ایک مطلہ ہے وہ یہ ہے کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا اور بڑی عجیب عجیب سی طویت رہتی جب میں آفیس میں ہوتا ہوں تو میرا دل جاتا ہے مجھے خبرات ہوگی میرا دل جاتا ہے گھر چلا جاؤں اور جب گھر جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں بڑی عجیب عجیب سی ہے تو سر یہ بتائیے کہ یہ میرا مسئلہ حال ہو سکتا ہے یا میں آفی رہوں گا جے آپ نے بتائیں پرابلم کب سے شروع ہوا یہ تقریباً 3-4 سال سے ہے مجھے یہ پرابلم کیسے شروع ہوا تھا بس یہ سمجھ لیں یہ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا یہ آئیتا آئتا آئتا اچھا کیا آپ شروع سے شروع سے فیلنگز کیا تھے اس وقت مجھے 3-4 سال پرانی بات ہے صحیح سے یاد نہیں آ رہی بس شاید کوئی میرے خیال سے میں نے کوئی حادثہ لہارت دیکھ لیا تھا روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ بغا رہا ہوا تھا میں جا رہا تھا تو وہاں پہ وہ میں نے قریب سے جا کے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد پہ پھر وہ عجیب سی جب میں گھر آئے تو گھرارٹ ہی ہونے لگی اور ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی میری اس کے بعد پھر یہ عجیبی سی یعنی کیفیت ہو گئی کہ مجھ سے کہیں بیٹھا نہیں جاتا ہمارے وقت ایک عجیب سی گھرارٹ رہتی ہے اور اب تو یہ حالت ہے کہ کسی کام میں دل بھی نہیں لگتا میرا آفیس میں ہوتا ہوں تو بیچینی کی ہوتی ہے سوچتا ہوں گھر چلا جاؤں گھر جاتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ آفیس میں ہی ٹھیکتا اور لوگوں کی رائے بھی میرے بارے میں کچھ عجیب سی ہو گئی ہے مطلب تو سب یہ بتائیے کہ مجھے اس پریشانی سے نجات مل جائے گی یا میں کیا کروں بلکل آہ اچھا مجھے تھوڑے سے تھوڑے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے ابھی اس وقت جو ہے بس مقصد ایک ٹینشنس ہی ہے مطلب مطلب ایک انجانہ تھا جیسے خوف ہوتا ہے ایک ٹینشنس ہی ہوتی ہے کچھ اندر میرے اسی طرح رہتا ہے ہر وقت جی اچھا یہ تین سال پہلے سٹارٹ ہوا تو ایک سال پیچھے آپ کی کیا کیفیت جی ایک سال پہلے میری کیفیت جو نا مطلب پہلے سے زیادہ مطلب بڑھ گئی ہے پہلے چار پہلے مقصد اس طرح کی فیلنگ شروع ہی تھی تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ تکلیف میں میری جو ایک دپریشن میں اور ایک ادافی میں اضافہ ہوتا جلا گیا اور ایک سال پہلے جو تھی وہ کیفیت زیادہ تھی اور اب تو بہت زیادہ ہے اب تو کسی کام میں میرا بالکل بھی نہیں لگتا اور یہ ہے کہ میں مجھ سے کہیں بھی نہیں بیٹا جاتا میں آفیس میں ہوتا ہوں تو بڑی عجیب کیفیت مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کروں تو مقصد یہی ہے کہ آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا میں ایسے ہی رہوں گا یا یہ میرا مسئلہ لو سکتا ہے جی بالکل آپ کے مسئلہ انشاءاللہ ہم سمدہ ہیلنگ میں تلاش کریں گے ایچ ایم ایف میں تلاش کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو کہ بھی شروع جو ہے اور بعد میں احساس ہو سکتا ہے کسی دپریشن کا کوئی ستیج ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن جو میں نے تشخیص کی ابھی جو آنیر میں نہیں کی لیکن یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں سمدہ میں ہم تشخیص نہیں کرتے ٹھیک ہے ہم سمدہ میں کوئی ڈائیگنوز نہیں کرتے لیکن بیماریاں خود ہی ڈائیگنوز ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہو جاتے بہتر ہو جاتے کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ انرجی آٹومیٹیکلی خود بخود کیور کرتے ہیں آپ آئیں ایک بار ٹرائی کرنے آپ آئیں ضرور آپ تشریف لیں میں انشاءاللہ آؤں گا آپ یہ ہے کہ اپنا ایڈرس مجھے بتا دی گا تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا اور اپنی پرابلم مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو ہے سول ہوگی جس رہا اور ہوگی بلکل آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سمنabad فیڈل بی ایڈی کراچی سے بات کر رہا ہوں بہت خوب تو کلیفتن میں آپ آمیں کال کریں تو آپ کو سمجھا دیں گے ایڈریس کو آپ سارا کچھ باگی کال کریں وہ سارا کچھ آپ کو گائیڈ کریں گے جل سینس انشاءاللہ بہت زبردست بات کہ امید ان کو ہے اور اگر ایک شخص کو امید ہے تو وہ ضرور ٹھیک ہو جاتے ہیں کہیں یا کوئی طریقہ مل جاتے اللہ ان کی شفاق کوئی طریقہ ضرور ڈھون لیتے ہیں اور اگر کوئی شخص بیٹھے ہے کہ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا میرا علاج نہیں ہوگا یا کوئی ایسے پوبل تو وہ واقعی نہیں ہوں گے قیقت میں نہیں ہوں گے تو اس لئے ہمیں ضرور یہ ہے کہ ہم ایک دوسرا کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم سلام علیکم وآلیکم سلام کون بات کر رہے ہیں جی میں شوئے بیزار بات کر رہا جی شوئے بیزار کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ دعا ہیں کیا کہنا چاہتے آج ہمارے پروگرام میں کون سا طریقہ آپ تجویز کرنا چاہتے آپ خود کس طریقے سے آپ علاج کرتے اپنا بہت زیادہ امپریسیو سبجک ہے جو کہ زندگی کے لئے وہ تحل کا مچاتا ہے اور اتنا بڑا چینج ہے اس کا اچھا 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 جی شوئے برزا آپ ہمارے سٹوڈنٹ جی ہا بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا بلکل اور میں اب تک ماشاءاللہ چار لیول کر چکا ہوں سمدہ کے بہت اچھا بہت خوب جی اور بہت زیادہ اس کو مفید میں نے پایا اپنی زندگی میں جی لگی کے استعمال کے حوالے سے اور بہت زیادہ یہ سکون اور بہت پینشل فری لائف کر دیتا ہے بہت زبردہ تو آگے لیولز پہ آپ کے آگے نہیں بڑھ رہے بلکل جی ہاں انشاءاللہ اتنا انکرسٹنگ ہے اور اتنا مفید ہے کہ اس کو بیچ میں چھوڑ دینا تو کوئی اقل مندی نہیں تو آپ اپنا ایم بنائیں اور آپ اپنے ماسٹر تک کریں گے انشاءاللہ گرینڈ ماسٹر تک کریں گے کورسز بلکل تو میں میرا جو آگلے اس کے لیول پاس سے آگ تک انشاءاللہ میں کروں گا بہت اچھا اور آپ کی گائیڈنس مجھے یقین رہے گی بلکل بلکل انشاءاللہ یقین اس سے زیادہ اور زیادہ مفید ہوگا شہزاد شہزاد شہیب رزا صاحب نے یہ آپ کو بڑے ضروری دنیا میں جل سینسز کے دنیا میں عادز کو بھی لیں اور ایک اچھا راستہ عادز کو بھی اور آگے بڑھتے ہوئے ایک وقت تو اس کے بڑے ضرورت ہے یہ مادی دنیا کچھ بھی نہیں ہے جو سکون یہاں سے قلبی سکون ملتے ہیں دوسرے چیزوں میں وہ نہیں تو آپ کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں آپ کے بڑے اچھے ایکسپیرینس اور آپ نے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دیکھے سنے آپ بتائیں ہمیں کیا تجویز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو نہیں اس کے اندر ہر آدمی کو ہر باشاور آدمی کو اس کو جوائن کرنا چاہیے سمجھا لیبل کو اور اس کو میکسیمم جتنا کمپلیت کر سکے اسے کمپلیت کریں اس لیے جن لوگوں کو میں نے کمپلیت کریں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سکتر سے اصی قیصت پائدہ ہوا ماشاء اللہ بہت سب ملکہ اور والدہ خود ہیل کیا تھا تو اب ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے جو کہ ابھی قبل وقت ہے لیکن وہ اپنے اندر اندرزی اندرزی محسوس کر رہی ہے گویا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھے تو اتنا زیادہ ایسٹیکٹیو ریزلٹ اتنی جلدی اور اتنا پوزیٹیو ریزلٹ میں نہیں سب اچھا کہ کسی دوسر سبجک میں کسی دوسری طرف ہمیں مل سکتا ہے اور والدہ کا خدمت کرنا والدہ کتنا سکون ملتا ہے انسان بلکل سکون بلکل ریلاکس ہے بہت اچھا ہے والدہ کو اگر آپ کی وجہ سے درد دکھ دور ہوتے تو والدہ کتنے فخر کریں گے آپ پہ آپ کتنا اپنے آپ پہ فخر کریں گے اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کی ہیں اور یہ آپ دوستوں کے مدد کرتے ہیں اپنے والدہ کا والدہ ان کے اور ادرز کے بھی دوستوں کے گرد ماحول کے اور پھر اتنا اس پہ کوئی خاص چلتے بھی اس پہ ٹائم بھی نہیں لگتے جی ہاں بالکل اور میں تو سمجھو کہ والدین کی لعمت کے بعد اور ہمارے بزرگوں کی نعمت کے بعد ایک بہت بڑی محمد آپ جیسا استاذ ہمیں ملا ہے اور اس کے بعد اتنا اندر گائید کیا ہے اتنا اندر سکھایا ہے اور پھر اس میں کوئی شخص نہیں کہ جب دوسروں کو ہیل کرتے ہیں اور انہیں فائدہ ہوتا ہے اور ایک در ان کے بعد نوارے پاس فون آتا ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہے بڑی دنی مسئلہ میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی کے کام آگئے بہت سبر تست بہت اچھا یہ تو ہے بہت شکریہ یہ آپ کی محبت ہے میرے بارے میں میرے لئے آپ کی ایک محبت ہے آپ کے ہم سے ایک پیار ہے ایک کالر نے دوسرے پرگرام میں بات کی تھے میرے ساتھ پچھلے پرگرام میں تھے تو میرے سے بات کہی تھی آپ ایک نایاب ڈائیمنڈ ہے تو میں نے کہا آپ کو میں ایک نایاب ڈائیمنڈ بنائے ٹھیک شہزاد انشاءاللہ بہت اچھا میں بہت اچھا لگا بہت خوبصورت باتیں کہیں آپ نے اور بہت پاورفل اور بہت اچھے یہ ہی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے طاقت اللہ آپ کو اور خوش دیں اور طاقت دیں آمین ناظرین آپ نے بڑے اچھے ایکسپریئنس آپ نے سنے تھے اور یقینا اس کائنات میں ہم انسان کس طاقتوں کا استعمال کرتے ہیں فیزیکل طاقت استعمال کرتے ہیں اور زندگی کو انسان کو انجوائی کرنی چاہی خوش رہنی چاہی زندگی میں انیجیٹک رہنی چاہی پتنا بھی آپ مال دولت جتنی بھی کچھ آپ حاصل کریں گے اس کا کوئی زندگی میں آپ کی سکون نہیں لاز سکے کو کوئی بھی چیز جب تک آپ کے اندر سکون میں نہیں ہے اندر سک اس وقت آ سکتے ہیں جب آپ اندر انہی طاقتوں کو سمجھ لیں اور کائنات 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 جو اللہ کی طاقت ہے اس کو سمجھا جائیں